خطے اور دنیا میں چینج ہوتے ہوئے حالات کے پیش نظر پاکستان کو چاہیے کہ اپنی اوورال پولیسی کو ریکنسیڈر کرے پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے اس پورے ریجن میں اور پاکستان کو اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے کیونکہ آگے آنے والے دن بہت کروشل ہیں اور پاکستان کو اپنی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے اگر ہم پاکستان کے محلے وقوع کی بات کریں تو ایک طرف چائنہ ہے پاکستان کا نیبر ہے جو کہ ایک اکنومک پاور ہے اور نیکس سوپر پاور بننے جا رہی ہے اس کے علاوہ افغانستان ہے آپ کے ہمسائے میں جو کہ آپ کو ایک سٹریٹیجک ایج پروائیڈ کرتا ہے اور امریکہ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے اس ریجن میں وہ آپ کے پاس آتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا ایک اور بہت امپورٹنٹ دوست ہے ایران جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے پاکستان کے عرب ممالک سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی رب اور یوئی وغیرہ اور پاکستان سینٹرل ایشیا سے بھی اپنے تعلقات کو برقرار رکھتا ہے آج کل پاکستان روس سے بھی تعلقات کو بہتر کر رہے اور پاکستان برکس میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ایک آئیڈیل لوکیشن پر رہتے ہیں ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے اور گوادر جیسی سٹریٹیجک پورٹ آپ کے پاس ہے جس کو چائنہ یوز کرنا چاہتا ہے اپنی مسنوات کو میڈل اسٹ اور ایفریکہ تک پہنچانے کے لیے آپ کے زمینی راستے ان کا استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ چائنہ کو پتہ ہے فیوچر میں جو سمندری راستے ہیں وہ سیکیور نہیں رہیں گے اس لیے اس نے ایک لینڈ روٹ نکالا ہے اور بی آر آئی کے ذریعے وہ جو پرانے زمینی راستے تھے ان کو ایکسپلوائٹ کرنا چاہتا ہے سی پیک بھی انہی میں سے ایک رستہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا پروٹینشل ایکسپلوائٹ کرنے کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے انٹرنل سٹیبلیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے انٹرنلی جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اتنے اچھے نظر نہیں آتے پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور لوگ سٹیٹ سے نراز نظر آتے ہیں بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں لوگوں کے پیٹرل بہت مہنگ ہے ہماری پر کیپٹا انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا لوگوں کا جو سٹینڈر آف لیونگ ہے وہ بجائے اوپر جانے کے نیچے جا رہے ہیں تو اس صورتحال میں یہ جو باہر کے فوائد ہیں پاکستان حاصل نہیں کر سکتا جب تک پاکستان انٹرنلی اپنی پاپولیشن کو خوش نہیں کرے گا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک لوگ اس ملک کے لوگ خوش نہیں رہیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ابھی آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہوگی کہ بہت سے پاکستانی بزنسمن اپنا بزنس شفٹ کر رہے ہیں دبائی میں کیونکہ وہاں ان کو بزنس کے لیے سازگار حالات ملتے ہیں یہاں پر ڈیلی بیسز پر ٹیکس مہنگائی سوپر ٹیکس اور پتہ نہیں کس کس مد میں حکومت ان سے پیسہ بٹورتی ہے اور اس کے علاوہ حکومتی نمائندگان اور جو بدماش لوگ ہیں بھتہ لینے والے وہ الگ تنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو بڑا بزنسمن ہے وہ پاکستان سے اس وقت نکل رہے ہیں نہ صرف پاکستانی بزنسمن پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا بلکہ جو اگزسٹنگ ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ بھی پاکستان میں اپنے ایسٹس کو بیچ رہی ہیں اوبر، ٹیلینور، شیل، ٹوٹل یہ اس کی کچھ اگزیمپلز ہیں یہ ملٹی نیشنل بلین ڈالر کمپنیز تھیں جو کہ اب پاکستان میں اپنے ایسٹس کو بیچ چکی ہیں اور وہ پاکستان سے نکل چکی ہیں یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس پر جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں ان کو غور آف اکر کرنی ہوگی کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور آپ کا دوست چائنہ بھی آپ کو ملٹیپل موقعوں پر کہہ چکے کہ اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی قائم کریں انویسمنٹ اتنی آسان چیز نہیں ہے یہ بات بلکل سمپل سی ہے سمجھنے والی کہ چائنہ نے اگر کسی علاقے میں انویسمنٹ کرنی ہے اور چائنہ دیکھتا ہے کہ وہاں آئے دن احتجاج ہو رہے ہیں سیکیورٹی کی سیچویشن اچھی نہیں ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو چائنہ وہاں پر انویسٹ نہیں کرے گا چائنہ ہاتھ روکے گا اور جو چیز آپ کو آج ملنی تھی وہ شاید تب ملے گی جب اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب ایران اپنی چاہ بہار پورٹ کو ڈیویلپ کر چکا ہوگا اور چائنہ شاید اس کی طرف زیادہ ٹلڈ کر جائے تو بہت ضروری ہے کہ ابھی جو اپرچونٹیز ہیں پاکستان ان کو گراب کرے اس کے علاوہ اور بھی ایسی اگزیمپل ہیں کہ پاکستان اوزبکستان اور تاجکستان جیسے کنٹریز کو اپنی پورٹس تو آفر کرتا رہتا ہے لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہو پارا کیونکہ ان ملکوں کے پاس پورٹس نہیں ہیں تو وہ زیادہ تر ایرانین پورٹس کا استعمال کرتے ہیں پاکستان ویسے تو کہتا رہتا ہے کہ آئیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں لیکن جب تک سیکیورٹی کی سیچویشن اچھی نہیں ہوگی وہ ہماری پورٹس کو استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح گوادر بھی فولی فنکشنل نہیں ہو سکتا جب تک بلوچستان اور گوادر کے حالات اچھے نہیں ہوتے سوشل اکنومک اور سیکیورٹی سیچویشن ہماری اشرافیہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس ریال اسٹیٹ سیکٹر سے وہ پیسہ بنا رہے ہیں جب عوام کی جیبوں میں کوئی پیسہ نہیں ہوگا تو وہ گھر خریدنے والا اور کمرشل پلازو میں دکانیں اور فلیٹس خریدنے والے بھی نہیں بچیں گے ریال اسٹیٹ سیکٹر بھی تب ہی کامیاب ہوگا جب پاکستان کی اکانومی چلے گی پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بہت ضرورت ہے اور اس وقت جتنے بھی پاکستان کے لیڈرز ہیں چاہے وہ جیل میں بیٹھے ہیں یا حکومت کر رہے ہیں ان کو ایک نئے سرے سے ڈائلوگ کا آغاز کرنا ہوگا جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہو کیونکہ نو ڈاؤٹ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا پلیئر بن چکی ہے پاکستان میں اس کو آپ چاہتے ہوئے بھی باہر نہیں کر سکتے وہ بزنس کرتی ہے وہ پولٹیکس کرتی ہے وہ پاکستان کے دوسری جو اور چیزیں ہیں ان میں بھی وہ انوالو ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی ایز اہم سٹیک ہولڈر اعتماد میں لیا جائے اور ساری پارٹیز ایک نئے سرے سے ایک باتچیت کریں اور اس کے ساتھ میرا یہ مشورہ ہے کہ اس باتچیت میں عام لوگوں کو بھی شامل کیا جائے ایک گرینڈ ڈائلوگ ہو کہ ہم نے نئے سرے سے رول سیٹ کرنے ہیں کونسٹیوشن میں کیا کیا امینڈمنٹس کرنی ہیں کس طرح کرپشن کا راستہ روکنا ہے کس طرح غیر آئینی چیزوں کا راستہ روکنا ہے کس طرح عوامی منڈیٹ کا احترام کرنا ہے کس طرح لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ واپس دینا ہے اور لوگوں کے حق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ووٹ کا حق لوگوں سے یہ حق نہ چھینا جائے اور اس کے علاوہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بزنس کرنے کی ازادی یہ جو ابھی پاکستان کی سرکار نے ایک نیا انیشیٹیو نکال ہے اس آئی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل یہ بھی میٹیریلائز نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کے اپنے اندر پاکستان کے لوگ خوش نہیں ہوں گے ایسا ای ایف سی کا تو یہ ویژن ہے نا کہ ہم باہر کے انویسٹرز کو ان کو پوٹینشل دکھائیں گے سعودی انویسٹرز کو یو اے کے انویسٹرز کو کہ وہ آئیں جی اور فلانی جگہ پر اگر کہیں مادنیات کا پوٹینشل ہے یا انرجی کا پوٹینشل ہے یا کوئی اور دوسرا اگری کلچر کا پوٹینشل ہے تو اس میں انویسٹ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی پرانی چیزیں ہیں مطلب پرانے دور کی چیزیں ہیں کہ جی تیل ایکسٹریکٹ کرنا گیس نکالنا مادنیات نکالنا سعودی رب وغیرہ آج کل سٹارٹ اپس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ لوکل لوگوں کو بھی اعتماد میں لیں ان کو بھی بٹھائیں اور یہ جو گرینڈ ڈائیلوگ کی میں نے بات کی اس میں بھی عام لوگ ہو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو جس میں ایک نئے سیرے سے بات چیت کی جائے اور ملک میں جو اوورال پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ جو ریاست کی گرفت میں ہیں ریاست ان سے بات چیت کرے اور آگے کا ایک لائے عمل طے کرے کیونکہ اگر اسی طرح کنفرنٹیشن نہیں رہی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم ایک اور نو مائی نہیں افورڈ کر سکتے پاکستان کو آگے جانے کی ضرورت ہے پاکستان میں وہ پیٹریوٹیزم واپس لانے کی ضرورت ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا اس وقت آپ یوت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک سے باہر بھاگنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فیوچری ملک سے باہر ہے یہ ہم نے حالت کر دی ہے اور ہم بات کرتے ہیں ملک کی ترقی کی جب یوت آپ کے ملک سے پورا اعتماد کھو چکی ہے ان کو اعتماد ہی نہیں رہا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہر ادارہ یہاں پر کرپٹ ہے اور ہمارا یہاں پر کوئی فیوچر نہیں ہے یہاں پر کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے اور یہاں پر صرف حکومت ہم سے ٹیکس لے رہی ہے اور چیزوں کو مہنگا کر رہی ہے اور یہ کافی حد تک چیز درست بھی ہے اور جب تک یہ پرسیپشن قائم رہا تو وہ پاکستان میں جو اوورال کانفیڈنس ہے وہ ڈسٹوائیڈ ہی رہے گا جو آج کل ہمیں نظر آ رہے تو اس کانفیڈنس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو ساتھ مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے سب کو اپنی اپنی ایگو سائٹ پر رہنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کا جو فل پوٹینچل ہے شروع میں میں نے ایکس پلین کیا تھا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ پاکستانیوں میں وہ ڈی این اے ہی نہیں کہ جی مل بیٹھ کر مسئلے حل کر سکیں اپنی اپنی ایگو سائٹ پر رکھ سکیں اپنی غلطیاں مانیں اور بجائے یہ کہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرا ہمارے پیر پکڑ لے ہم بھی اپنی طرف سے کوئی لچک دکھائیں اس سب پارٹیز کو اس وقت لچک دکھانے کی ضرورت ہے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اور یہ واقعی وسیع تر مفاد میں کہہ رہا ہوں اس وقت پاکستان ایک بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ پر کھڑا ہے پاکستان کا جو پوٹینچل ہے اس کو فلی ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ونڈرفل لوگ ہیں ہمارے پاس کمال کے لوگ ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے یہی پاکستانی ہیں جو دبائی انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ میں اپنے ٹیلنٹ کو شو کر رہے ہوتے ہیں اور ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں وہ ہوتے ہیں بزنس میں وہ ہوتے ہیں ہیومن ریسورس میں وہ ہوتے ہیں ہر چیز میں وہ چھائے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ پاکستان میں اپرچونٹی چکے نہیں ہوتی وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو پاتے ہم نے بیسیکلی ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں ہر بندہ یہ نہ کہے کہ جی پاکستان کے باہر ہی فیوچر ہے پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے اور اپنا بزنس پاکستان سے اٹھا کر وہ باہر لے کر جاتے ہیں اور ویسے کھوکھلے نارے لگاتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں مطلب ایک طرف آپ پیار کی بات کر رہے ہو اور دوسری طرف پاکستان سے بھاگنے کی بات کر رہے ہو یہ بلکل یہ میں اس بندے کو بلیم نہیں کہہ رہا جو یہ کہتا ہے کیونکہ محول ایسا ہے اس نے ایک فیک ایمیج بھی دینا ہے کہ جی میں پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اصل میں اس نے پرگمٹیزم کو اپنانا ہے بروٹل پرگمٹیزم اور وہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونٹی نہیں لہٰذا باہر اپرچونٹی ستلاش کرو اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا سنسیرلی اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں کہ جو اپر لوگ بیٹھے ہیں پالیسی میکرز مطلب یہ کیا سوچ رہے ہیں مطلب ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں وہ کس لیول پر چلے گئے ہیں کہ لوگ اپنے ملک پر ہی سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں اپنی دھرتی اپنی سرزمین سے ہی لوگ دور بھاگ رہے ہیں اور میں کئی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا پاکستان میں فیوچر نہیں ہے تو باہر فیوچر بناتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے نئے سرے سے آپ کی ایڈنٹیٹی آپ کا اپنا کنٹری ہوتا ہے آپ جو مرضی کر لو پیدا آپ پاکستان میں ہی ہوئے ہو ٹیگ آپ کا پاکستانیت ہی ہے اردو آپ نے سیکھی ہے پنجابی سندھی بلوچی یا پشتو یہ ساری چیزیں یہ لینگویجیز یہ ہماری اس سرزمین کی ہیں آپ کا تعلق اس سرزمین سے آپ کا تعلق دبائی کے سہراہ سے نہیں ہے یا آپ کا تعلق یوکے کی برفباری سے نہیں ہے آپ کا تعلق یہاں کی زرخیز مٹی سے ہے تو ذرا سوچیں اور یہاں پر عام پاپولیشن کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے روئیوں میں بہتری لائیں یہ دونوں طرف یہ دو طرفہ ایک ایفٹ ہوگی جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کا پاکستان کا سوشو اکنومک سٹرکچر اس کا زوال ہوا ہے تو لوگوں کے بھی روئی ایک دوسرے کے ساتھ بہت برے ہو گئے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ٹائم پہ نہیں اٹھتے لوگ اپنی پرابلمز دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہی میں صرف دیکھ رہا ہوں اور یہ چیز پچھلے دو تین سالوں میں بہت زیادہ ہوئی ہے کرپشن ہر بندہ یہاں پر دو نمبریاں شارٹ کٹ کے پیچھے پڑا ہوئے لیکن یہی بندہ باہر جا کے سیدھا ہو جاتا ہے تو کیا ہے یار ہم نے اپنے ملکوں نہیں صحیح کرنا ہے ہم بھی تو ڈیزرور کرتے ہیں نا کہ ہم ایک اچھے محول میں پیدا ہوں ہم باہر کے ملکوں کی تریف کرتے ہیں کہ جی وہاں پر عورتیں کس طرح آزادہ نہ پھر سکتی ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ان کو گھورے گا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا پاکستان میں تو ایک عورت نکلتی ہے ہزار بندہ اس کو تارا ہوتا ہے وہ کیسے نکلے وہ کیسے ایکانومی میں اپنا کردار دا کرے عورت تو چلیں دور کی بات ہے ایک عام بندہ یہاں پر بڑا دس دفعہ سوچتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے اس کا کوئی موبائل چھین کرنا لے جائے اس کو کوئی ویسی کوئی مار نہ دے کراچی میں آپ دیکھیں نا کس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ بندہ پاغل ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنا پوٹینشل فولی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اپنے روئیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اپنی جو انرجیز ہیں وہ صحیح طرف لگائیں ایسا یہ ایف سی اگر آپ لوگوں کو انوائٹ کریں باہر کے لوگوں کے انویسٹ کریں تو اپنے لوگوں کو بھی مواقع پروائٹ کریں ان کو بھی اعتماد ملیں اور ان کے لیے بھی اچھی اپورچونٹیز پیدا کریں یہ پاکستان جہاں پر آپ حکومت کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر آپ نے حکومت کرنی ہے اور جب یہی متنفیر ہو جائیں گے تو پھر آپ کس پر حکومت کریں گے پھر تو وہ بیسک فاؤنڈیشن ہی ہیل چکی نا کہ اگر ہر بندہ متنفیر ہو جائے اپنی اپنے ہی ملک سے بڑا سوچنے والی بات ہے یہ بہت بہت غور طلب بات ہے کہ ہم نے کس طرح ایکسٹریمزم کرپشن اور سست روئیوں کو درست کرنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں ان کو درست کرنے کے لیے حکومت کو پہلا قدم لینا ہوگا یا عوام کو بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا یعنی برے لوگوں پر برے حکمران آتے ہیں کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں پہلے اچھے حکمران آئیں گے پورا سسٹم اچھا ہوگا تو لوگ خود بہ خود صحیح ہو جائیں گے یہ آپ کے خیال میں پہلے اس قوم کو درست ہونے کی ضرورت ہے تب ان پر خود بہ خود اچھے ریڈرز آ جائیں گے کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چین سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبالنے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پاپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثورت تک ٹائم پر پہنچ جائیں ہمارے پہنچ جائیں گے